بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایڈ کروں گی ایک چھوٹکی نمک کا اور ایک چھوٹکی ون پنچ کلونچی کا ٹھیک ہے تقریباً ون ٹی سپون اس میں جائے گا کوکنگ پوائل ٹھیک ہے اور یہ میں نے لیے دھرم تھوڑا سا نورمل پانی ٹھیک ہے اگر آپ نورمل پانی لیں گے تو یہ مشلہ اس سے بہت ہی اچھا آرہ گندے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا پانی آپ اس میں ڈالتے جائیں اور اس کو تھوڑا سخت ہی رکھنا ہے یعنی نورمل زیادہ نہ سخت نہ زیادہ اس کو پتلا کرنا ہے اٹھا میں نے گوند لیا ہے ٹھیک ہے تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو بہت اچھے سے گوند دیا ہے اور یہ میں نے لیا تھوڑا سا تیل اب اس کو میں تیل لگا کے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو دس منٹ ہو چکے تھے یہ دیکھیں دو میں نے پیڑے بھی بنا لیے ٹھیک ہے نورمل آپ نے پیڑا لینا ہے پہلے میں ایک بیل لوں گی جیسے روٹی بھی بیلتے اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پہلے اس کو ہاتھ سے اسی طرح کر لیں گے زیادہ اس کو پیڑے کو یعنی تھوڑا باریک نہیں کرنا زیادہ ایسے نورمل ہی رکھنا ہے اور یہ روٹی میں نے بنا لیے اب اس کی فیلن کریں گے اس کو دیکھیں ہرہ بھرہ پراتھا ہے نا تو اب میں نے کیا کرنا ہے ہاف میں نے لیے وائٹ پیاز ٹھیک ہے اور تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے لیے پودینہ منٹ کا تقریباً میں نے لیے تین سے چار ٹیبل سپون پاسلے کا اور دو ٹیبل سپون ہرا دھنیا ایک ہے بیل پیپر اور ایک جایے کا اس میں انٹا ٹھیک ہے اور اب کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے اس کو بھی کٹ لوں گی پتلا سا اسی طرح پیاز کی طرح اچھا تو یہ دیکھیں اب میں نے کیا کرنا ہے ایک میں نے لیا ہے انڈا اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے چلی فلیکس کا ٹھیک ہے اس میں میں اب یہ مکس کر دوں گی اور اس میں جائے گا تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب سالٹ کا یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اسی طرح سے اور اس کو رکھ لیں گے ہم سائیڈ میں اور اب دیکھیں اس میں لائیڈ میں نے کیا کرنا ہے پدینہ اور دھنیا اور یہ بیل پیپر میں میں رکھ دوں گی اسی طرح سے اور پیاز بھی اچھوڑا سنم سیٹ کر لیں گے اسی طرح سے اوکے جی اب دیکھیں یہ جو انڈا ہے وہ میں اسی طرح ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن اوکے جی اب یہ دوسری میں نے روٹی بنائی تھی وہ میں اب کیا کرنا ہے کنارے کو ہم نے اسی طرح سے تھوڑا سا کھوڑ کر لیں اچھا جی یہ دیکھیں میں نے کیا کیا یہ دیکھیں کانٹے سے میں نے اس کے کنارے اسی طرح سے بند کر دیا آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سراغ بھی اس میں اسی طرح کر لیے تھوڑے تھوڑے کٹ لگا لیے اب دیکھیں ایک میں نے لیا ہے نون سٹک کا پین ٹھیک ہے اب اس میں میں گرم کیے بغیر اس میں ڈریکٹ رکھ دوں گی یہ پراتھا ٹھیک ہے پین کو میں نے چولے میں رکھ دیا ہے اور میں نے اب اس کی فلیم کو بھی آن کٹ دیا ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہلکی آنچ میں تھوڑا سا ہم پکائیں گے ایک سائٹ کو پہلے اوکے جی میں نے ایک منٹ تک اس کو پکا لیا ہے اور یہ میں نے لیا تھوڑا سا تیل اور اس پہ تھوڑا تھوڑا ہم تیل لگائیں گے اب چاہیں تو بٹر بھی لگا سکتے ہیں اب اس کی سائٹ کو ہم چینج کر لیں گے مجھے اسی طرح کا چاہیئے تھا یادہ باریک نہیں کرنا تھا اسی طرح سے نورمل ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اچھا یہ دیکھیں اسی طرح آج آپ نے فلیم کو تھوڑا نورمل رکھنا ہے اب اسی طرح آپ نے اس کو گھومانے اور اہستہ اہستہ سے پکانے اس کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلرہ رہا ہے ماشاءاللہ تو ایک منٹ تک میں اس کو دوبارہ سے بن پکا لوں گی اوکے جی پراتھا بن چکا ہے اب اس کو میں اسی طرح سرپ کروں گی پلیٹ میں اور کٹ کے اس کو دکھاتیوں کیسے رکھنا ہے اچھا جی یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹا ہے لیکن کیسے کٹ رہا ہے جیسے پیزا نہیں کٹتے اسی طرح کٹ رہا ہے اسی طرح سے اسی طرح سے اور یہ دیکھیں دوبارہ سے بھی اگر آپ اسی طرح چھوٹے پیس کرنا چاہے ہیں اسی طرح آپ کٹ سکتے ہیں یہ ماشرپ بہت اچھا بنتا ہے زیادہ تیل بھی اس میں ضرورت نہیں ہوتی بس تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹ لیا ہے اچھا یہ میں نے پہلے بتایا تھا آٹے کو زیادہ پتلا نہیں کرنا اگر زیادہ پتلا کریں گے تو یہ ہینڈل نہیں ہو پائے گی سٹفنگ یہ ماشرپ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور کٹنا بھی اسی طرح سے ہے تو بہت ہی دیکھنے میں بھی اور کھانے بھی ماشرپ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور جلدی بنے گا انشاءاللہ آپ لوگ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو آپ اس کو دہی کے ساتھ یا آپ چکنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اپنا بہت خیال کیجئے شکریہ جب